اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور یہ میری ویڈیو آپ ساتھ ساتھ فیس بوک پیچ پر بھی دیکھیں گے اور میں آپ کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے معروف صحافی ہیں تذیعہ کار ہیں انیلسٹ ہیں اور معروف یوٹیوبر ہیں سابر شاکر صاحب کے حوالے سے کہ وہ آج کل کہاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے لندن میں سیاسی پناہ لے لی ہے یا کسی مغربی ملک میں پناہ لے لی ہے کیا یہ واقعی بات اس بات میں کوئی حقیقت بھی ہے اس میں کوئی سچائی بھی ہے یا پھر یہ انہی خبروں کی طرح ہیں جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر خبریں پھیلائی جاتی ہیں پھر اوپر گھنڈا کیا جاتا ہے یا پھر اس میں کوئی صداقت بھی ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی حوالے سے سابر شاکر صاحب نے بتایا ہے کہ جی میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے ہمارے آباؤ اجداد نے پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی تحریک پاکستان کے اندر میرے آباؤ اجداد کی بڑی قربانیاں ہیں ہم نے ایک پوری اس تحریک کے اندر ہم نے حصہ لیا میرے خاندان نے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی حجرت پاکستان کے دوران میری چھے ماہ کی بہن جو ان کی بڑی بہن ہے چھے ماہ کی تھی وہ جو ہے حجرت پاکستان کے دوران جو ہے ان کی وہ وفات با گئی وہ مر گئی اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ جی میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے میں کسی اور ملک میں پناہ نہیں ہوں گا میرا جو کچھ بھی ہے پاکستان کے لیے ہے اور انہوں نے پھر آگے یہ بات کی کہ جی جس چیز کی مجھے سزا دی جا رہی ہے وہ صرف پاکستان ہیں وہ پاکستان کیونکہ میں پاکستان کی آواز اٹھا رہا ہوں تو مجھے اسی وجہ کی سزا دی جا رہی ہے سابر شاکر صاحب نے پھر مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ جی میرا نام جو لوگ میرا نام بگاڑ رہے ہیں طرح طرح کے نام ان کے سوشل میڈیا پہ جو ہیں دکھائی دیتے ہیں لوگ ان کے مخالفین ان کا نام جو ہیں بگاڑ رہے ہیں تو اس کے اوپر ان کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی جو میرا نام بگاڑ رہے ہیں جو میرا نام بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سورہ حجرات پڑھ لیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر انہوں نے اپنے مخالفین کے حوالے سے جو ان کے مخالف لوگ ہیں جو میڈیا کے اندر بھی ہیں سیاسی لوگ بھی ہیں بلخصوص نوم لیگ اور باقی لوگ جو بھی ہیں ان کے حوالے سے اور بلخصوص انہوں نے یہ بات اپنے کلیک کے حوالے سے کی میڈیا کے کچھ لوگوں کے حوالے سے کی کہ جو لوگ اب خوش ہو رہے ہیں جو میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر کوئی اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے تو یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ وہ سب کچھ سہ چکے ہیں تو اب وہ اس کے اوپر خوش نہ ہوں تو بہتر ہوگا اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی میرے ساتھ عشی شریف صاحب ڈاکٹر محید پیرزادہ سمی ابراہیم اور عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو بھی جو ہمارے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے اور جس طرح سے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ جی پاکستان زندہ بات اور ہمیں اسی وجہ کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم صرف پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور پاکستان سے پیار کرتے رہیں گے اور انہوں نے مزید کہا کہ جی ہمیں سزا جس طرح سے ہمیں مار پڑھ رہی ہے مجھے سمی ابراہیم کو عشی شریف کو اپنا عمران ریاض خان کو ڈاکٹر مہید پیرزادہ کو جو مار پڑھ رہی ہے اس کی وجہ صرف پاکستان ہے اور یہ کوئی جائدات کا یا پیسوں کا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر سمجھوڑا کیا جائے یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور ہم اس کے اوپر کوئی سمجھوڑا نہیں کریں گے نہ ہم اس کے اوپر جھکیں گے نہ ہی ہم اس کے اوپر کسی طرح کی معافی مانگیں گے اور نہ ہی ہم گھٹنے ٹیکیں گے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اگر پاکستان کا معاملہ ہے اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ جو تین چار پانچ جو بھی صافی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صافی ہیں جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں جو ہمیں سچا سچ بات کرتے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے سٹینڈ لیا ہوا ہے اپورٹڈ حکومت کے خلاف یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اور جس طرح پھر ان کو دبایا جا رہا ہے جس میں عرشہ شریف صاحب ہیں ان کے اوپر متعدد کیسز ہوئے اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کے اوپر میں متعدد کیسز ہوئے سمی ابراہیم صاحب ہیں ڈاکٹر مہید پیرزادہ ہیں اور یہاں تک کہ عرشہ شریف کے گھر کے اوپر ایف آئیہ نے چھاپا مارا پھر وہ عدالت گئے اور اسلام آباد ہائی کورڈ نے اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیا اپنا جس طرح من اللہ ان کی بڑی کوششیں ہیں اور ان کو ہمیشہ جو ہے اپنا تاریخ میں اچھے نام سے یاد کیا جائے گا کہ انہوں نے آزادی اصحافت کے لیے بہت زبردست کام کیا اس طرح سے کسی اور جج نے کام نہیں کیا نہ کسی اور عدالت نے کام کیا یہ وہ واحد عدالتیں جس جو رات کو گیارہ بجے بھی لگی صرف آزادی اصحافت کے لیے انہوں نے عرشہ شریف صاحب کو ریلیو دیا اس کے ساتھ عمران ریاض خان صاحب کو دیا سمی ابراہیم کو دیا اور باقیوں کو دیا اور بالخصوص ایر وائی نیوز کو دیا تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنا سابر شاکر صاحب کا جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو میں آپ کو یاد دانی کے لیے بات دورا دیتا ہوں کہ ان کو ان کے کچھ خبریں آ رہی تھی کہ جی بڑا پریشر تھا ان کے یوٹیوب کی وجہ سے ان کے مالکان کے اوپر پھر ان کے مالک سلمان اقبال صاحب نے سابر شاکر صاحب سے بات کی کہ جی آپ یوٹیوب چینل کو بند کر دیں اور ان کو بند کر کے جو ہے آپ صرف پروگرام کریں اور سابر شاکر صاحب نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا ہوں گا اور ساتھ میں پروگرام بھی کرتا رہوں گا اور جب دباؤ زیادہ بڑھ گیا تو پھر ان کو آفیئر کر دیا گیا آفیئر کرنے کے بعد جب یہ خبریں سوشل میڈیا پہ آئیں اور اس کے اوپر سلمان اقبال صاحب نے ایک وضاعت دی کہ جی ان کو آفیئر کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ باہر چھوٹیوں پہ چلے گئے اور وہ ان دن میں سعودی عرم میں تھے تو اس وجہ سے وہ پروگرام جو ہے نہیں کر پا رہے ہیں مگر ایسی بات نہیں ہے کہ پروگرام اگر بندہ باہر سے بھی ہو سعودی آؤ لندن میں ہو یا کسی بھی ملک کے کسی بھی کونے میں ہو تو وہاں سے اسکائپ کے دروپ پروگرام کر سکتے ہیں جو صابر شاکر صاحب نے اس کے بعد بھی کیے مگر جب معاملات کنٹرول میں نہ رہے جب معاملات بگڑ گئے تو پھر سلمان اقبال صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ چلا جائے اور اس کے بعد صابر شاکر صاحب نے ایک ٹوئٹ کی اور اس ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے اکلوتے بوس سلمان اقبال صاحب کو یعنی اکلوتا بوس یہ ایک بڑا معنی خیز انہوں نے جملہ جو ہے اس میں کہا انہوں نے کہا جی میں نے ان کو جو ہے اپنا استیفہ بجوا دیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اے ایر وائے کے اوپر کوئی حرف آئے میری وجہ سے ان کے ساتھ کچھ برا ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ اے ایر وائے کا اتنا بڑا جو اسٹاف ہے ہزاروں کا اسٹاف ہے یہ پھلے پھولے انہوں نے دعائیں دی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور افواج پاکستان اور ان کے سپاہیوں کو سلام یہ ان کے آخری جملے تھے اور ان کے آخری ٹوئیڈ تھی اور اسی کے ساتھ ان کا جو سفر تھا اپنا اے ایر وائے کے ساتھ وہ سترہ سال وابسہ رہے اے ایر وائے کے ساتھ وہ ختم ہوا اور اب وہ اپنا یوٹیوب کر رہے ہیں اور ان کا یوٹیوب بھی بہت زیادہ مقبول ہے اور ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے اور جب سے انہوں نے امپورٹڈ حکومت کو جو ہے اپنا ان کو آئینہ دکھایا ہے اس کے بعد لوگوں میں ان کی مقبولیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے ان کی چاہت اور زیادہ بڑھ گئی اور ہمیں امید ہے کہ وہ اسی طرح سے اپنا کام کرتے رہیں گے اسی طرح عمران ریاض خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ بھائی اب کچھ بھی ہو جائے اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اسی بیانیے کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں کہ جی عمران کی سازش ہوئی ہے عمران خان کو زبردستی نکالا گیا ہے ایک سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے اب کچھ بھی ہو جائے ہم اس بیانیے کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں یہی موقف عرشت شریف صاحب کا بھی ہے اور یہی موقف ڈاکٹر محید پیرزادہ کا ہے سمی ابراہیم صاحب کا بھی ہے اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ جی اب آپ جتنے کیسز ہم پر بنا لیں آپ کی مرضی ہے آپ ہمارے اوپر دس کیسز بنائیں بیس بنائیں پچیس بنائیں مگر ہم پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور یہ بہت زبردست بات ہے کہ ان جیسے نڈر صافیوں کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس دور میں جب ہر بندہ لفافہ ہو گیا ہے صافت کے اندر بہت سارے لوگ ایسی خبریں دے رہے ہیں جو من پسند ہیں کوئی نون لیک اپ بن گیا ہے کوئی یہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ بہت زبردست بات ہے بہت خوش آئین بات ہے جس کے اوپر ان کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں جس طرح یہ کام بہدروی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے گھروں پہ چھاپے بھی مار رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ان کے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئی تو اللہ پاک سے ہم دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور اسی کے ساتھ عمران خان کی حفاظت فرمائے اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے تو آنے والے دنوں میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی جو بھی خبر ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تک تک کے لیے اللہ حافظ